بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ وصلاة و السلام وعلى رسول اللہ ماباد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورزو عنہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وقلن وعد اللہ الحسن صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابیک النجوم فبئیہم اختدیتم اختدیتم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بے شمار آیات صحابہ اکرام کی شان میں نازل فرمائی اور آپ نے کہا وہ خصوصاً ہے وہ خصوصی ہے اس میں عموم نہیں ہے حالانکہ وہ عمومی آیات ہیں آپ نے بالکل کس بیانی کی جھوٹ بولا رضی اللہ عنہم میں غدیر پہ بات کر رہا ہوں لیکن میں آپ کی باتوں کے جواب تو دوں گا جو آپ نے کہا صحابہ اکرام کی آپ تکفیر کر کے آگے بڑھ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا جواب نہ دیا جائے آپ کو آپ نے سرسر زیادتی کی آپ نے غلط بیانی کی آپ نے کس بیانی کی اور آپ نے قرآن کریم میں تحریف کی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم و قلنہم و عاد اللہ الحسنہ یہ سب صحابہ کے بارے میں ہیں اور صحابہ ہوتے ہی وہ ہیں جو منافق نہ ہو جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے علیہ حیری صاحب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا تھوڑا سا بھی پڑھ لیں آپ نے غدیر پہ بات کرنا ہی نہیں آپ نے کہا تھا مجھے ٹائم دے دے میں غدیر پہ بات کرنا چاہتا ہوں مجھے غدیر پہ بات کرنا ہے لیکن آپ کی باتوں کا جواب دے کر آپ کی باتوں کا میں پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سارے باتیں کو مانوں گا دیکھو میں آپ کی ساری باتوں کو مانوں گا استدلال کرنے کی ضرورتیں نہیں ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابہ جہن ان لوگوں کے لیے جو دین میں بدعہ داخل کریں گے انہی کے اصحاب میں سے ہوں گے ان کو جانتے بھی ہیں اہل مجلس میں سے ان کے لیے اگر آپ کے دنے سے منافقین صحابہ نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں تو ان پر لفظ صحابہ کیوں استعمال کیا پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم لفظ صحابہ ان کے لیے صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے لفظ صحابہ نہیں استعمال کیا وہاں پہ جو ہے وہ صاحب کے معنی میں ہے وہاں پہ منافق بھی حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور عام ہر قسم کا بندہ آیا کرتا تھا حضور کی مجلس میں اور ان کے لیے صاحب استعمال ہوا ہے آپ اگر عربی کا علیف با بھی جانتے ہیں تو صاحب کا آپ کو پتا ہوگا کہ صاحب آپ کے ساتھ اگر تھوڑی در کے لیے کوئی بیٹھتا ہے اس کو بھی آپ صاحب کہہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا وہ صاحب ہی کہلاتا ہے تو حضور علیہ السلام کے مجلس میں منافق بھی آتے تھے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ استعمال کیا اور ان کے لیے کہا کہ یہ جو لوگ منافق ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے ورنہ صحابہ اکرام کے متعلق کیا ہے ختم بات سنیں ختم نہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے ہمارے بھی یہ اقیدہ ہے کہ ان کے مجلس میں منافق بھی آتے تھے آپ بات کیوں کٹتے ہیں حضور کے صحابہ اور خلفاء راشدین کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کے جو خلفاء ہوں گے وہ جو کام کریں گے وہ سنت ہے وہ ایسے ہی سنت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت ابو بکر نے جو کام کیا حضرت عمر نے عثمان نے حضرت علی نے جو جو کام کیے جو جو سنتیں جاری کی وہ اسی طرح سے سنت ہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ سنت کہلاتا ہے اسی طرح یہ بھی سنت ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ اکرام کی پیروی کرنا اور صحابہ میں صرف چند صحابہ نہیں ہے صحابہ میں اہل بیعت اور صحابہ جب ہم صحابہ کے لحظ بولتے ہیں تو اہل بیعت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور صحابہ بھی شامل ہوتے ہیں خلفہ راشدین بھی شامل ہے ٹھیک ہے تو اس لیے حضور علیہ السلام کی یہ صحابہ یہ کبھی بھی منافق بھی نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی بدتی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اگر کوئی نیا کام ایجاد بھی کرتے ہیں تو یہ سنت ہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے فرمارے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہر کام وہ سنت ہے وہ قطعاً بیدت ہوئی نہیں سکتا یہ آپ کی جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے کام کو حضرت علی کے کام کو ایک بیدت کام کہہ رہے ہیں کیا حضرت علی نے جو کام کیے وہ بیدت ہے کیا حضرت حسن نے جو کام کیے وہ بیدت ہے کیا حضرت حسین نے وہ کام جو حضور کے بعد کیے وہ بیدت ہے نہیں قطعاً نہیں کیونکہ یہ خود خلفاء راشدین ہیں یہ صحابہ ہیں یہ جو کام کریں گے یہ سنت ہی کہلائے گا اس کے بعد سب کچھ ہے لیکن آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہوگیا حالانکہ یہ دس منٹ نہیں ہوگا بھی اچھا میرے محترم ناظرین انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ سب صحابہ سے اللہ تعالی راضی ہیں حالانکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں نے صحیح حدیث آپ کو ان کو دکھائی ہے اور متواتر حدیث بھی دکھائی ہے مقرر کہ ان کے صحابہ جہنم جائیں گے بیدتوں کے وجہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس منافق نے دین میں بیدت داخل کیا صحابہ میں سے آپ یہ مجھے بتانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیاء یہ کہتے ہیں اس میں اس میں جو ہیں وہ منافق صحابہ تھے فلان 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 تھے ہم بھی کہتے ہیں منافق صحابہ تھے منافق صحابہ تھے لیکن وہ یہ کہتے ہیں صحابہ منافق نہیں تھے صحابہ منافق نہیں تھے صحابہ منافق صحابہ کو کہتے ہی نہیں ہے منافق صحابہ ہی ہوتا ہی نہیں ہے اب میری باری یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم جگڑہ کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں صحابہ سے کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے اب میری بات نہ کٹیں دیکھیں پھر لاس ورڈیں گے آپ میری طرف منصوب آپ میری طرف منصوب کر کے غلط بیانی کر رہے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا آپ میری طرف منصوب آپ میری بار یہ ہے آپ میری بار یہ ہے آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے مجھے کٹنے کا میں نے آپ کو وارننگ بھی دیتی کہ تین دفع سے مجھے زیادہ کٹ نہیں سکتے آپ نے بہت دفعہ کٹا ہے مجھے ابھی ابھی فی الحال مجھے تین دفعہ کٹا ہے ابھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ آپ سے یہی ہے میں کسی ایسے شخص سے جو مجھے بات نہیں کرنے دیتا میں اسے بات نہیں کر سکتا تو انہوں نے تو کئی دفعہ کٹ دیا تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں آپ نے مجھے مجبور کیا اللہ آپ کا حافظ ہے آپ کو جواب دوں گا جو بھی آپ تم جو کہہ دو جو کہہ دو لو میرے پاس کیونکہ میں اپنے پرنسپل کیوں نہیں کرنا چاہتا میں آپ کا جواب دوں گا دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ منافق نہیں ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ میرے بعد صحابہ دین میں بدعا داخل کریں گے اور وہ میرے صحابہ ہوں گے وہ جہنم جائیں گے اور وہ وحی ہوں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائیں گے وہ تو مسلمان ہی تھے نا یہ کفار کی تو بات نہیں ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں جو میں نے بخاری کی حدیث دکھائی ہے کہ صحابہ جو بدعا دین میں بدعا داخل کرتے ہیں اخترم ناظرین حدیث ہم نے آپ کو دکھا دیا صحیح البخاری یہ یا رب اصحابی باب الحوث اے رب میرے صحابہ یا کہتے ہیں یہ صحابہ نہیں ہے یہ وہی تھے جو بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری ما احدث بعدک تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں دین میں انہوں نے بدعتیں داخل کی ہیں اس کے بعد بہت سارے دوسرے حدیث میں نے شامل دکھا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی افراد پہ صحابی کا لفظ کا اطلاق کیا ہے اور ان کو جہنمی بھی کہا ہے اور یہ وہی افراد تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابت میں جاتے تھے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا آپ کے نزدیک تو کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعت داخل ہی نہیں کیا تو کون تھا جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے لفظی طور پر صحابت بھی پایا ہے ان کے ساتھ بیٹے بھی ہیں ان کے مرنے کے بعد انہوں نے دین میں بطعت داخل کیا وہ کون ہے آپ مجھے ایک دو کا نام بتاؤ وہ کون ہیں یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے وہ جھوٹ کہہ رہے تھے ان کو پتہ نہیں تھا اگر وہ سچ کہہ رہے تھے تو ایسے افراد تھے جو بظاہر مسلمان بھی تھے صحبت بھی پایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاد کے بعد انہوں نے دین میں بطعت داخل بھی کیا وہ کون تھے لوگ مجھے بتاؤ تمہارے پاس تو کوئی دلیل تو ہے نہیں ہے کہ صحابہ سب مخلص ہوتے ہیں سب مؤمن ہوتے ہیں کہ ایک دن اس کی دلیل کہا ہے کوئی دلیل نہیں اگر ابو بکر عمر عثمان کی کوئی خلاف ان کے اسلام کی بات کرو نا ان کے مسلمانی میں نے تم کو چینلنج دیا کہ آج میرے سامنے مناظرہ کروں ان کا اسلام ثابت کروں میں اپنا نام علام یزید رکھوں گا اور پاکستان آکے میں مجھے قتل کر دوں تم ان کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے خلافت دور کی باتا جبو خلیفای نا جبو خلیفای راشد کیسے بنا جبو ان کے خلافتی بدعتا ان کے خلافت کی کوئی دلیلی نا کوئی نس بی کچبی نا جبو خلیفای راشد بنگا خلیفای راشد کیونے خلیفای راشد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکن مانی ناخبتن به لن تذلو بعد یبدا کتاب اللہ و اعترتي اہل بیت میرے بعد میرے اعترد اور میرے اہل بیت تاہرین علیہ وآلہ وسلم یہ میرے خلیفای راشد ہیں یہ خلیفای راشد ہیں علیکم بسنتی و سنت خلیفای راشد سنت خلیفای راشدین کی پیروی کرو خلیفای راشد کا نام رکھنے سے کوئی خلیفای راشد نہیں بنتا جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے جانشین ہے میرے خلیفای راشد ہے وہ خلیفای راشد ہے جس کی خلافت کی شرعی دلیل نہیں ہے خلافت اس کی بطعت ہے خلافت اس کی راشد نہیں ہے خلافت اس کی ظال ہے خلافت اس کی باطل ہے وہ خلیف راشد نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بولا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے چھ مینے کے بعد دیکھو تم کوئی بات بھی کہتے ہو تو اس کو شیاء قطب سے ثابت کرو میں نے کہا ہے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ امیر المعنین علیہ السلام نے چھ مینے کے بعد بیعت کیا وہ میرا عقیدہ نہیں ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بیعت نہیں کیا آپ کہتے ہیں کہ امیر المعنین علیہ السلام نے ابوباکر عمر کے خلاف نماز پڑھیا آپ کو اتنے عقل ہونی چاہیے کہ آپ کو اس بات کو کتب شیعہ سے ثابت کرنا ہوگا حدیث تو آپ کے پاس ایک نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ امیر المعنین علیہ السلام ان کے مشیر رہے ہیں ان کے خیرخواہ رہے ہیں ان کے ساتھی رہے ہیں ان سب فقرات کو آپ پہلے ثابت کرو اگر ثابت کرو گے تو ہم قائل ہو جائیں گے ابو باکر عمر کے خلافت صحیح ہے وہ حدیث کیوں نہیں لاتے پہلے ایسے ادعا کرتے ہو مجرد ادعا کرنا یہ استدلال نہیں ہے استدلال یہ ہے کہ تم پہلے دلیل لے کرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کیا ابو باکر عمر کی پیچھے نماز پڑھتے تھے ان کو صحیح سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے یہ میری کتاب نہیں یاب لگوں کی کتاب صحیح مسلم ہے کتاب مسلم مسلم من حجاج قشیرین ایشابوری کی کتاب چابدار الفکر باب حکم الفائی صفحہ نمبر آٹھ سو پچاسی یہاں پر حدیث طویلہ چارزار چارزار سو اٹھ سٹ یہاں پر عمر صاحب خود کہتے ہیں اپنی زبان سے قال ابو باکر ما نورث ما ترکنا صدقا فرائیتما اے علی اور اے عباس عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اے علی سلام اللہ علی اور اے عباس ابو باکر نے جو ہی کہا انہم آشی اللہنبیہ لا نورث ما ترکنا صدقا تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو باکر کاظب بھی ہے آسم بھی ہے غادر بھی ہے خائن بھی ہے کاظب یعنی جھوٹا آسم گناہکار غادر یعنی غدار خائن یعنی خیانت کرنے والا اور اس کے بعد ابو باکر کے بعد میں ابو باکر کا وسی بن گیا فرائیتما نیکاظبا آثما غادران خائن تم دونوں کا عقیدہ ہے یہی ہے کہ میں آسم ہوں گناہکاروں غادروں خائنوں کذابوں جھوٹا ہوں اور امیر المہنی علیہ السلام نے ان کو نہیں جھوٹلایا اب آپ کہتا ہوں کہ اس حدیث کے ابتدا میں یہ ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دیا عباس وہ تمہاری حدیث ہے تم ثابت بھی کرو ناشیہ کتب سے کہ عباس ابن عبد المطلب نے امام علی علی علیہ السلام کو گالی دی ہے تو یہ ہمارے نظر کی عباس پہ تعان ہے یہ عباس نے غلط کام کیا وہ آپ کی حدیث ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں بات یہ ہے کہ آپ کے اپنی کتاب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو باکر دونوں کو خاذب آثم غادر خائن سمجھتے تھے یہ بات کہنا ہے کہ ان کے پچھے نماز پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ یہ سب بات لیں اچھا صحابہ کے متعلق آپ نے کہا کہ صحابہ کے متعلق اللہ نے فرمائے وَكُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا میں آلیت آپ کو دیکھا ہوں میرے مختلف ناظرین یہ سب صحابہ کے لئے یہ سب صحابہ کے لئے نہیں یہ میرے بھائی یہ سورہ مبارکی نسام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَا يَسْتَوِلْ قَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ وَلْإِذْتَرَانَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَ وَكُلَّنَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا وہ جو مؤمن ہیں جو مؤمن ہیں اس میں منافق صاحب آتے ہی نہیں ہیں مؤمنین کے بات ہو رہی ہے وہ مؤمن جو جہاد نہیں کر سکتے جہاد نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ مثلا کیوں کہ اندہ ہے کچھ ہے وہ اس کو جہاد کرنے سے یہ قاصر ہے وہ اور وہ جو جہاد نہیں کرتا ہو اور وہ جو جہاد کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ یہ دونوں برابر نہیں ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں اچھا فضل اللہ المجاہدین بہموالی معلوم انفسیم على القائدین درجہ فضیلت دی ہے اللہ نے جو مال سے نفس سے جہاد کرتا ہے ان کے مقابلے میں جو جہاد نہیں کرتا ان کے مقابلے میں ہم کو فضیلت دیا وَكُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ نے سب کو حسن آخرت کا وعدہ دیا ہے لیکن یہ کس کے لئے مؤمنین کے لئے جس کے دل میں ایمان ہے یہ جو خائن نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے دوسروں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ جس آیت سے آپ نے استدلال کی ہے کہ سب صحابہ کی اس میں سب صحابہ کی بات ہی نہیں ہے یہ آپ کی جھوٹ ہے دوسری جس آیت سے آپ نے استدلال کی ہے سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے پہلے آیت انسان آیت کو پڑھتا ہے آیت کے ترجمہ کرتا ہے اس کی شرح کرتا ہے پھر کہتا ہے یہ آیت کیوں کہ اسے دلالت کرتا ہے سب پر جس نے بھی صحبت پایا پیغمبر صحابہ کی تعریف کیا ہے آپ لوگوں کے نزدیک صحابہ کی تعریف یہ ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی درک کیا ہے اور اسلام لایا ظاہر اسلام میں کلمہ وہ صحابی ہے یہ ہے آپ لوگوں کی تعریف صحابی کے لیے استدلال کرو کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایسے سب لوگ جہاں جنتی ہیں وہ قرآن تو یہ نہیں کر رہا یہ رضی اللہ عنہم ورضوعاں کس کے لیے لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او اشیرتہم تو نہیں پاتا دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں یہ یہ سب صحابہ کے لیے بھی نہیں ہیں یہ پوری قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں ان کے لیے صحابی کا شرط ہی نہیں ہے اس میں تو نہیں پاتا کہ ایک قوم ایسا ہو کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو محبت کرتے ہوں ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں گرچہ وہ ان کے آباؤں ہوں ان کے بیٹے ہیں وہ ان کے اخوان ہوں یا ان کے قبیلے والے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے قبیلے والے کافر ہیں مشرک ہیں اور وہ ان سے محبت نہیں کرتا ان سے دوستی نہیں کرتا ان سے وفانی کرتا اس لیے کہ یہ کافر ہیں اب آپ کے اپنے کتب میں ہیں کہ عمر جو ہے وہ اسلام ہی نہیں لایا اس وقت تک جب اس کے کافر نے اس کو پنائی نہیں دی کافر سے تو اس کو محبت تھی وہ کافر کے پناہ میں تھا وہ کافر کے پناہ سے کب لکھلاتا عمر وہاں انہیں دکھا دو اولائکہ کتب اللہ فی قلوبہم ال ایمان و ایدہم بروح من ان لوگوں کو اس میں صحابہ کی شرط نہیں آج کی دنیا میں بھی کوئی ایسا ہو نا کہ ایک شخص ہے اس کا باپ ہے اس کا بائی ہے اس کا قمیلے والے ہیں وہ اسلام سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے وہ محبت نہیں کرتا ان سے محبت نہیں کرتا ان کی بخالفت کرتا ایسے شخص آج بھی اسی آیت کا مستحق ہے اس میں صحابہ کی بات ہی نہیں ہے و ادغلہم جنات تجیب تحت الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم و رضوحاں اللہ ان سے راضی ہے وہ ان سے اللہ سے راضی ہیں اولائکہ حزباللہ علا انہ حزباللہ ہم المفلحون اس میں صحابہ کی بات ہی نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو پاکر عمر نے ان کے قبیلے والے تو سب مشرک تھے انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے جہاد کیا ہے تو ہمیں دکھا دو وہ تو ہمیں دکھاؤ انہوں نے کہاں پر ابو پاکر عمر نے اپنے قبیلے والوں سے جہاد کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے اور اس وفا کی وجہ سے اپنے قبیلے والوں سے جہاد کیا دکھاؤ ہمیں عثمان نے کب جہاد کیا دکھاؤ ہمیں اپنے قبیلے والوں سے جہاد کیا ہو صحابہ شامل ہے لیکن وہ ابو بکرم اور عثمان نہیں ہے وہ مخلص صحابہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے